جتھے جتھے کوئی جملہ کوئی لفظ سمجھ آ جائے اتھے سبحان اللہ ضرور کہنیے کیونکہ میں ایسا نقیبہ جتھے سبحان اللہ نہ ہوئے جتھے عاشق قدر نہ کرن میں اتھے بلکل نہیں پڑھ دا اگر بولوگے پھر گجنا کچھ پڑھ جامانگا نمی تو نمی شیعہ لے کے آیا انشاءاللہ اوزور توڑی سمات دے والے کرنگا اگر بولوگے اگر نہیں بولوگے پھر میں انشاءاللہ اتھے بلکل نہیں پڑھنگا بغیر ہی کچھ پڑھے سب دوستوں نے صدا دے کے میں واپس چھوڑ جامانگا اینا جملہیں دیں نال نوکری دا آغاز مالک سورج چنم ستارے تیری سورج چنم ستارے تیری سارے محلو منارے تیری نتیاں نہر کنارے تیری عرشی فرشی حاضر ناظر دومیں پاسے رونک تیری چتے تیری ہارے تیری چونتے تیری مارے تیری ذکریہ تیرا آرے تیری ناتا مسرے بات کسیدے حرف کتاب سپارے تیرے کیوں میں آنکھا میرا میرا دومیں سبدا سارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرا فانسی تے ممتاد بھی تیرا ابراغیم خلیل اگ تیری انگارے تیرے ابراغیم خلیل اگ تیری انگارے تیرے پاک حسین دے ہوتاں اٹھے پاک حسین دے ہوتاں اٹھے پاک حسین دے ہوتاں اٹھے آخر جملہ میں کربلا تھے اس کاری دے ذکر کرنا چاہنا جنہیں نیزے دی اندیت قرآن پڑھے میں آخر جملہ پڑھ کے بیکھنا چاہنا جیڑا پندہ سینے جی دل دل ہے جو مولا حسین دے پیار رائی دے تانے پرابر بھی رکھ دائیں تابع کر رہے ہیں آخر جملہ تو بعد نہ ہی ہتھلہ دے گا نہ ہی تاپان بن رہے گی کل پڑ ہی بڑی کر رہے ہیں چمچو میں نے کہا مالک سورج چند ستارے تیرے سارے محل میں نارے تیرے نتیاں نہر کنارے تیرے عرشی فرشی آدر نادر دومیں پاسے رونک تیرے جتے تیرے آرے تیرے جودے تیرے مارے تیرے ذکریہ تیرا آرے تیرے ناتا مصرے فاز کسیدے حرف کتاب سپارے تیرے ابراہیم خلیل تیرا اگ تیری انکارے تیرے پاک حسین دے ہوتا اتنے نیزے دے بھی نارے تیرے اللہ 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 پاک حسین دے ہوتا اتنے نیزے دے بھی نارے تیرے دین آدھے حسین ہو گئے ایمان آدھے حسین بولے یقین آدھے حسین چپے دھیان آدھے حسین بولے یقین آدھے حسین چپے دھیان آدھے حسین بولے اور دیکھو لوگوں نید اٹھتے حسین ابن علید عزت حسین آتا کوران بولے تران آتا ہسین بولے حسین آتا کوران بولے حسین آتا کوران بولے پورے پندال دی اندر پورے پندال دی اندر ایک باری وہ بندہ آتے چاہوے جیڑا ایک گل داوے نہ لاکھے میں پورے پندال دے گئے سارے نلو اچھا ہاتھ بھی اٹھا سکتا تے سبان اللہ بھی بول سکتا اوہ ہاتھ اٹھائے دے اور میری گال سنو پہلے میں اتنی اکھا سارے ہاتھ چاہو میں اکھا ہے اوہ بندہ ہاتھ چاہوے جڑا دعویٰ کرے میں یار سارے نلوچی سبان اللہ کہہ سکتا جملہ میں پڑھنا جنہیں جنہیں ہاتھ چاہوے کے دعویٰ کیتا ہے کہ میں سب تو اچھا بول سکنا اس بندے نوویکھنا بولتا ہے کہ نہیں جگ دنیا وجلج پالی دی تصویر دا نام حسینے جس کفر دا سینہ چاک کتا اس تیر دا نام حسینے در اصل اسلام دی دنیا وجلج پالی دی تشہیر دا نام حسینے میں کیوں نہ لوگ کو فخر کراں میرے پیر دا نام حسینے ایک بڑا پیارا کلام پہلی دفعہ انشاءاللہ کوٹ اندفر اس علاقے جن در پہلی دفعہ میں پڑھنے دی کوشش کر رہے ہم اقید دا کلام ہے اور اگل پہلے واضح کر دیں وہاں ایک کلام صرف کلمہ گو انسان واسطے دی جدا کلمہ پڑھ دیا نا قبلہ او دے واسطے کلام لے کے آیا انہا جملے اندر لطف لے گا وہ تو اچھا پریٹ کر رہے ہو اللہ پاک سلامت رکھے پہلے دو لائن ایج میں تو انہوں چیک کروں گا کیا سننا چاندی ہو کے نہیں تبجھو خوابر بھائی میں نے کہا اللہ محمد کہنا ہر دم اللہ محمد کہنا تبجھو اللہ محمد کہنا ہر دم اللہ محمد کہنا ہر دم اللہ محمد کہنا اللہ محمد کہنا ہر دم اللہ محمد کہنا کلمہ گو شخص اگلی لائن دے ضرور بولے گا باقیان یہ اپنی مرضی میں نے کہا اللہ محمد کہنا ہر دم اللہ محمد کہنا کلمہ گو شخص اگلی لائن دا شخص اگلی لائن دا شخص اگلی لائن دا شخص اگلی لائن اللہ محمد کہنا اللہ محمد کہنا اللہ محمد کہنا یا اللہ جیدہ ہاتھ کھلند اور کیا اس دفع کھلند کر دے ہاتھ اٹھا کے لے راکھے بھائیو اللہ محمد کہنا اللہ محمد کہنا اللہ محمد کہنا اللہ توجہ توجہ قبلہ آجس پور فتن دور دی اندر جیدے حالات چل رہے ہیں امام مالک فرمانے نے جس دور دیوچ سرکار دی شان اچھ گستاخی ہوئے امت خموش رہ جائے اس امت نو ڈوب کے مار جانا چاہیدہ ہے جنہی تحفوظ ناموس رسالہ دی پہرے دار نہ بڑھ سکی جنہی تحفوظ ختم نبوت دی پہرے دار نہ بڑھ سکی میں تھیک نعرہ لمانا چاہنا جیدہ 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 ضمیر اجازت ہے بھی او نعرہ میرے نل مل کے لائے گا میں اکھڑا ہے حق محمد دوسرہ دو میں ہاتھ چاہ کے کہنا ہے یا محمد کیا اکھڑا ہے کیا اکھڑا ہے نعرہ تھی ہاتھ نہیں چاہ رہا انہوں پوچھو کاکہ تے کو خیرتا ہے حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد ہاتھ دو تھا کے بولن کے آگے نے ہون اس کلام دا پہلا شیر سنو اور اقیدہ میرا اگر سمجھ گئے تڑپ کے ضرور بولے گئے پہلا شیر اللہ محمد کہنا ہر دم اللہ محمد کہنا کلم داوی اے ہوئی کہنا اللہ محمد کہنا میرا اللہ کہندہ اللہ کہنا کلہ نہیں کافی میرا اللہ کہندہ اللہ کہنا کلہ نہیں کافی میرا اللہ کہندہ اللہ کہنا کلہ نہیں کافی نام محمد لیاں مدتی آدم نوسی مافی اللہ کہندہ اللہ کہنا کلہ نہیں کافی نام محمد لیاں مدتی آدم نوسی مافی دوسرا شیر جلدی جلدی دوسرا شیر سنو بڑا مٹھا شیر ملتان دے ملتانی سون حلوے تو بھی بڑا مٹھا شیر لے کے آیا جملہ سننا میں نے کہا حضرت نوہ دی کشتی سی جد بھمر دے وچ اے ڈولی حضرت نوہ دی کشتی سی جد بھمر دے وچ اے ڈولی حضرت نوہ دی کشتی سی جد بھمر دے وچ اے ڈولی تائم بھائیں میکھنا کیڑا سون کے سامن کے بول دائیں حضرت نوہ دی کشتی سی جد بھمر دے وچ اے ڈولی اے سامنے میرے بھائی اے موبائل آلے بھائی ایک منٹ میرے بھائی موبائل بھائی جتے مان میں ایسا نکیبہ میرے نکابت کوئی موبائل استعمال کر رہے ہیں تو میں دعا دینا اللہ کر رہا ہے تو موبائل دا سوٹ پر ہو رہا ہے حضور دا ذکر ہو رہے ہیں پہلے سوڑ لو حضرت نہودی کشتی سی جد بھمر دے وچے ڈھولی ایک باری تمہیں ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبان اللہ حضرت نہودی کشتی سی جد بھمر دے وچے ڈھولی حضرت نہودی کشتی سی جد بھمر دے وچے ڈھولی اونہ نے بھی اس ویلے بس اے ہوئی تسبیح بولی اونہ نے بھی اس ویلے بس اے ہوئی تسبیح بولی اے اسکی دی پوڑی چڑھ دیا رہینا اللہ محمد کہنا اے اسکی دی پوڑی چڑھ دیا رہینا اللہ محمد کہنا آخری شیر اس کلام دا اے ادھرا جگہ چھڑنا دی آخری شیر اس کلام دا اے میں صرف اے تو ساں مل کے پڑھ رہے ہیں اللہ پاک تانو سلامت رکھے اللہ کہیے اس حصال مدینہ چلے جاؤ میں پیسک چپ ہو گیا وہ کہہ رہے نہیں اللہ محمد کہنا میں اونا آشکان دی خاطر پنڈالے چلے آیا جڑے آجے تک بھی چادران والا کا دے کہ کس کے بیٹھے نہیں جنہا آجے تک ہاتھ نہیں چاہیا میں کہنا بھی چلو آشکان دی گلشنے چاہ گیا آخری شیرے وہ بھی مل کے بولن قبلہ تاڑی مسکرہتو میں قربان جمع آخری جملہ سننا اس شیر دی اندر اس شیر دی اندر ایک ایسی ہستی جہاں ذکر کر رہے ہیں سغیر بھائی میں دعویٰ کرنا ممبر تکھڑا ہو گئے اگر پورے پنڈال دی اندر اے آشک سمجھ گئے نا اے طلب کے بولنگے اتنا وڈا منصرہ دینے لگا سینے دیسی پتھر اس دے مودے وچ انگارہ اور جڑے پہنچ گئے نا اور بول پہنے سینے دیسی پتھر اس دے مودے وچ انگارہ سینے دیسی پتھر اس دے مودے وچ انگارہ اے مندر بکھنا سینے دیسی پتھر اس دے مودے وچ انگارہ اور پیرا دی وچ کلی سی بھامے اس نئی چھڑیا نارہ پیرا دی وچ کلی سی بھامے پیرا دی وچ کلی سی بھامے اس نئی چھڑیا نارہ کابی دی چھاتے کھڑے ہوگے حضرت پلال کہندے نے دکھان دردان طلبیاں رہے اللہ محمد کینا ہر دم اللہ محمد کینا ہر دم ہاتھ پورا ہوتا ہے اللہ محمد کینا ہر دم اللہ محمد کینا ہر دم اللہ پاک سلامت رکھے جنہ 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 نے ہاتھ چاہ کے بیرینل ملکے پڑے آئے میں دعا کرنا اللہ کرے آج رات گھر جاؤ اکھ لگے زہرہ دے باب دھکرم ہو جائے اللہ پاک سلامت رکھے میں اپنے ایوان دے اندر پہلا حوالہ تاڑی سماعتہ دے والے کرنا چاہنا اور انشاءاللہ جڑا ایوان انتظامی دی طرفوں میرے زیمے لائے گیا ہے جنہ مہمانہ دا نام اشتہارے چھے سی انشاءاللہ صرف وہ ہی پڑھنگے مہمان ہی پڑھنگے ملتمیز پہلا حوالہ کاری القرآہ زیناد القرآہ استاذ القرآہ جنابے کاری محمد عساق مہروی صاحب آپ آجاتے ہوئے جناتی تلاوت دینال آج دیس وزمدہ بقاعدہ آغاز فرمانگے تو سیکھ نعرہ سنا ہو ذرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آجی تنویر احمد صاحب بھائی ندیم بھائی نوید انہاں دیکھو چاروں طرف ذرا ڈھکا ڈھکایا محول انتظامیہ نے دیتا ہے تے اس محفل دے وچھ آکے بھی اتنا زور لائمان دے باد وی جڑا بننا چادرہ پاکے بیٹھا ہے بزرگان تو علاوہ بزرگان دی گال نہیں نوجوانہ دی گال کر رہے ہیں اے جڑا چادرہ پاکے ولاکہ دے کے بیٹھے ہو ایک گال دا صدرہ جن نے پائی جن نے پائی عشق رسول دی پھر دیئے انہوں کا دی لگ دی سر دیئے اے اوہے اوہے لئی سیل ہے اے سر دیئے جدے باد ہے نو کسے دی سر دیئے اے محرمانی قدر چادرہ ہٹا کے درہ نوجوان نو تے ثبوت دے ہو ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے خلافت جڑا ہاتھ نیچے نعرہ امداد تکرے ایک ہاتھ اپنا چکے ایک ہوتا چکے نعرہ اے رسالت نعرہ اے خلافت نعرہ اے حیدری تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت اے نعرہ لاؤ اس عقیدے نہ لاؤ جڑا عقیدہ لے کے پچھلے دن فیضہ بات دھرنے دے بیچ لوگاں نے فتح حاصل کی تھی عاشقہ نے اے عقیدہ رکھو عقیدے کو رنگ و نور کے سانچے میں ڈھال کر اے میرا بھائی غازی خاور بیٹھا ہے اے نو پچھلے دن پولیس فڑھ کے لے گئی سی کہ تُو سی لبائک دے نعرے کیوں لاندے ہو تے اے ناوی غسلہ نہیں چھٹیا اے ناوی اتھے نعرہ لائے تاجدارے ختم نبوت اس اس عقیدہ نعرہ لاؤ عقیدے کو رنگ و نور کے سانچے میں ڈھال کر اجیڑا بندہ عقیدہ رکھ دے یا رسول اللہ میری جان میرا مال میرا تن میرا من میرا تن بیوی بچے کاروبار سب کو جتو قربان دے اے عقیدہ سن کے سینہ دی پوری طاقت لاکھے بولے گا دو باری زندہ بات زندہ بات عقیدے کو رنگ و نور کے سانچے میں ڈھال کر رکھتے ہیں ہم عقیدہ اہل سنت سنبھال کر ارے اٹھے گی میلی آنکھ جو ختم نبوت پر رکھ دیں گے سننی وہ آنکھیں نکال کر تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیا الہی جب تک بدن میں جان رہے زبان پہ جاری صدا تیرا قرآن رہے ایک بار پھر سنوئے میں نے کہا سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے سرے تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطائیں ماف کر دے وہ خدا لم یدل ہے جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطائیں ماف کر دے وہ خدا لم یدل ہے جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے حضرت موسیٰ کو حیطور پہ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آواز آتی ہے لن ترانی نہیں اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا یہاں پر کسی عاشق نے کلم اٹھا کے دو لائنیں لکھی پڑھنا چاہتا ہوں اللہ پاک نے کہا حضرت موسیٰ سے تمہاری آنکھ دیکھیں تو کوہ دور پہ کیا دیکھیں تمہاری آنکھ دیکھیں تو کوہ دور پہ کیا دیکھیں بندہ ایک بھی چوپ رہ گیا تو میں قبر دی پہلی رات تک دکھی جاوانگا مصرہ پڑھا بڑھا دے رہی ہیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نوہ کھا تمہاری آنکھ دیکھیں تو کوہ دور پہ کیا دیکھیں مجھے دیکھیں تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھیں مجھے دیکھیں تو کوہے تور پہ کیا دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نکاح مصطفیٰ دیکھے جو کرے کلام رب سے اللہ کب کلیم پائے پانج لائنہ آشکہ نو دے چکا پانج لائنہ دے چکا پانج لائنہ دے چکا ایک لائن راندی میں دعویٰ کرنے جرا بندہ سینے تھی دل دل چھزور دا پیار رکھ دائے وہ انشاءاللہ ضرور بولے گا اور فیل وقت میں فیل دی سب تو اچھی آواز آئے اتنا اچھا بولنا زمین در ٹکڑا گواہ جائے ذرہ ذرہ سلام پیش کرے اٹھڑ تو بات کہ میرے کے دنیا دار نہیں پارے آقا دا وفادار بیٹھا سی جملہ سننا آخری میں نے کہا سر تور کوئی چاہے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطائیں معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو کرے کلام رب سے جو کرے کلام رب سے وہ لکب کلیم پائے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے نکیب نکب لاندھائے آج نکیب نو نکب لگ گیا ایڈا وڈا مگالتا خیر میں ماذرہ جانا اللہ پاک سلامت رکھی میں ملتمیز اپنے مان دے اندر مہمان سنا خانم مصطفیٰ میری کوشش ہے کوٹ مظفر میرا کھا رہی اور ہر دفعہ میرے بھائی نے سارے دوست نے پیار کر دینے اس محبت دے اندر کچھے دھاگے دی طرح کھچا ہویا میں حادر ہو جانا میری کوشش ہے مہمان مہمانانو زیادہ زیادہ وقت پیتا جائے تھوڑا آگے جا کے ایک کلام حضور دی آمد تھا اور ایک کلام بلکل نمہ لے کے آیا مولا حسین دی شان پڑھ کے انشاءاللہ میں اپنی حادری بھی مکمل کرنگا فیل وقت سر دست فوراں ملتمیز اپنے وان دے اندر مہمان سنا خانم مصطفیٰ ویہاڑی دی سرزمین سبحان اللہ ماشاءاللہ میں سٹیج دے جتنے حضرات تشریف فرمان نہیں آپ سب دی خاص توجہ چاہاں گا آپ پاس اچھ گلنہ نہیں کرنی ہم برائے مرمانی توجہ میرے طرف رکھو گئے انشاءاللہ مزہ آئے گا بڑا پیارا کلام پینگا اللہ تاہیتے پینگا اللہ تاہیتے پینگا اللہ تاہیتے توجہ سلے علا دی دوری نبی سوڑے دوری علیمہ لوری سلے علا سلے علا سلے علا پورے پینگا دی اندر جناب بندہ حضور دی آمد تو جتنا خوش بیٹھا ہے ایک باری سجدہ ہاتھ اٹھا کے لرا کے ملکے پڑھ لگے سلے علا اور جناب سرکار کی آمد تے خوش بیٹھا ہے ہاتھ اٹھا کے ملکے پڑھ لگے سلے علا 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 بلا لامہ صاحب ریکھنا ہے جاننا ہے جیڑا بندہ اپنے بیٹھے بھتیجے بھانگے دی بلاتت تی خوشیت پیدایش تی خوشیت نچ سکتا ہے کھولتے جھمر بات سکتا ہے خوشیاں منا سکتا ہے رکس کر سکتا ہے ریکھنا ہے جاننا اور حضورت یہاں بندے کتنا خوش ہو کے بولتا ہے جنہ دے صدقہ جی بیٹھتا ملی آئے جنہ دے صدقہ جی بھانگا ملی آئے ہاتھ پورا اٹھا کے سلے علا 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 پبجو پبجو پہلا جملہ پہلا جملہ میں نے کہا عربی ڈھولا عربی ڈھولا جگتے آیا عربی ڈھولا جگتے آیا عربی ڈھولا جگتے آیا اگر دوسرے جملے تو بات سارے بولے پھر ایک کلام پڑھ سا پرنا ہی تھا ہی روکے علامہ ساردے والے مائک سوتا سستا نہیں اگر نا بھی بولو سرکار نو آشکان دی کمی تے نہیں ناکسر بھائی جملہ سننا میں نے کہا عربی ڈھولا جگتے آیا جگتے آکے سبنو وسایا عربی ڈھولا جگتے آیا جگتے آکے سبنو وسایا عربی ڈھولا تیرے نین سونے تو جگتے آکے جگتے آکے تیرے نین سواری تو جگتے آکے جگتے آکے کڑا کڑا بندہ میرے عقیدت یا عقیدہ ملا کے بولے گا اربی ڈھولا تیرا سایا کوئی نہیں اربی ڈھولا تیرا سایا کوئی نہیں اربی ڈھولا تیرا سایا کوئی نہیں اے زملے دوباد بھی جیدہ ہاتھ نہ اٹھے سبحان اللہ موچوں نہ نکلے اے سمجھے کوئی غلطی ہوگی یہ رب تو اپنے گنامہ دی مافی زوق دی بھیک منگے ہاتھ بھی پھے گا زبان کا طالب گھٹے گا عربی ڈھولا تیرا سایا کوئی نہیں تیرے برگہ تے آیا کوئی نہیں عربی ڈھولا اے رات خوشے عربی ڈھولا اے رات خوشے تُو جو آئیوں کائنات خوشے عربی ڈھولا اے رات خوشے تُو جو آئیوں کائنات خوشے اے میرا بھائی نیند کر رہے ہیں انہوں ذرا اٹھانا عربی ڈھولا اے رات خوشے تُو جو آئیوں کائنات خوشے آخری جملہ میں نے کہا عربی ڈھولا تیرا کوئی نہیں سانی اربی ڈھولا تیرا کوئی نہیں سانی اربی ڈھولا تیرا کوئی نہیں سانی اے ذرا گوڑے چھڑنا ہے اے جرے گوڑے پھاڑ کے بیٹھے ہو مہربانی کرو اے گوڑے چھڑ کے بعد ابو کے آخر جملہ سنو میں گال داستے میں جیڑا بندہ اے شیر تو بعد ہاتھ تو اٹھا کے سبحان اللہ بولنے کامیاب ہو جائے اور سمجھ جائے انہیں زہرہ دے باپے نو حسنین دے نانے نو اپنے گھار آمن دی دعوت دے دیتی ہے جیڑا بندہ سینے تھی دل دل لیچے درد رکھ دائی کدی آمی غریبان دے گھر وے کدی ساڑے گھر وی پھیرا پا ہوا میرا دعوی آخر جملت بات اے بندہ تڑپ کے بولے گا کال وڈی کاریاں تبچھو میں نے کہا اربی ڈھولا چھگتے آیا چھگتے آکے سبنوں وسایا اربی ڈھولا تیرے نین سونے تُو جو آئیوں منگتے نہیں رونے اربی ڈھولا تیرے زلف کالی میں کیا کیا دے ساوا ہر کل نہیں ڈالی اربی ڈھولا تیرا سایا کوئی نہیں تیرے برکہ یہ آیا کوئی نہیں اربی ڈھولا اے رات خوش سے تُو جو آئیوں کائنات خوش سے اربی ڈھولا اربی ڈھولا اربی ڈھولا تیرا کوئی نیسانی گھر ساڑے آمے تیری میر بانی ہے اے اللہ اربی ڈھولا تیرا کوئی نیسانی اربی ڈھولا تیرا کوئی نیسانی کار ساڑے آمے تیری میر بانی گلشن نہ گلشن کے پہلوں نے مالی گھوٹا نہ پتا نہ پتے نہ ڈالی اس کے اویسے نہ بانگے بھی لالی پھولوں میں رنگت نہ رنگت میں لالی موجے نہ دریاں نہ دریاں نہ پانی نہ یوسف پہ ہوتی زولیخہ دی مانی پاک پتن گنج شکر نہ خاجہ نہ لاہور میں دادا ولیوں کے راجہ نہ کچھ رات میں دولا والی کے راجہ نہ پخداد میں شاہ جینا سمدانی نہ مولا حیدر نہ حیدر کا جانی نہ مسینہ مندر نہ کعبہ کلیشہ نہ دیر و حرم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ ارے گر محمد نہ ہو دے تو کچھ بھی نہ ہو دے بارہ رفیل اول روج سنوار تھا راب اور دن کا یہ تقرار تھا راب کہتی تھی مجھ کو سعادت ملے کن یہ چاہتا تھا مجھ کو یہ عزت ملے اس لمحے اس سال اس گھڑی اس وقت کرم بن کر عطا بن کر دعا بن کر سخا بن کر دفا بن کر گھڑا کا نور اترا لا مقاس ہے محمد مصطفیٰ بن بارہ رفیل اول لوگ کہتے ہیں نبی کی آمد کا دن ہے نبی کی جلوہ گری کے دن ہے نبی کے دکھلاوے کا دن ہے ارے میں کہتا ہوں نبی اس دن بھی تھے زمین و زمان نہ تھے مکین و مکان نہ تھے چنین و چنان نہ تھے پشت و بیان بان نہ تھے بائز و خشلحان نہ تھے حکومت تکن نہ تھے امانہ تکن نہ تھے سعادہ تکن نہ تھے روایت تکن نہ تھے جب ادھر کا وجود نہ تھا جب ادھر کا وجود نہ تھا جب ادھر کا وجود نہ تھا بائی شیخ صغیر احمد مہروی صاحب کرسی لے کے سٹیج تیارے نے ایتھے بندہ کچھ بول بھی نہیں سکتا کیونکہ سارا چکر ہی کرسی دائے اے جلدی جلدی لے کے آو تے کرسی دے چکر ہے میرے جملے زائے ہو جانے نہیں ٹھیک ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میں ایسا نکیبہ اگر عوام سبحان اللہ نہ بولے میرا بی پی لو جاندہ ہے بھر ٹھیک ہو گیا جی سیٹ ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا اے ایتھے لا دوسرے ٹھیک ہو گیا جی شکریہ بہت شکریہ او جی ہے توجہ سارے اندھی ہیں ایک واری بولو سبحان اللہ میں گل مکاریاں میں گل مکاریاں جلدی جلدی سن لو میرے بھائی چھٹ گلنہ سنسار دیا سنگلنہ سرکار دیا پارہ ربی لبول نبی کی آمد کا دن ہے لوگ کہتے ہیں نبی کی جلوہ گری کا دن ہے نبی کے دکھلاوے کا دن ہے ارے میں کہتا ہوں نبی اس دن بھی تھے جب سمین و زمانہ تھے جب مکین و مکانہ تھے جب دشت و بیانبانہ تھے جب چنین و چنانہ تھے جب بائی تو خوش الہان نہ تھے جب حکومت تکول نہ تھی جب امانت تکول نہ تھی جب نوائے تکول نہ تھی جب سیادہ تکول نہ تھی جب امانت تکول نہ تھی جب ادھر کا وجود نہ تھا جب ادھر کا وجود نہ تھا جب جدھر کا وجود نہ تھا جب پھولوں میں احک نہ تھی جب چلیوں میں چہک نہ تھی جب ہوا میں لہک نہ تھی جب رات کا شناڈہ نہ تھا جب ہواں کا فراڈہ نہ تھا جب پھولوں میں ترسول نہ تھا جب آپ شارہ مطلب نہیں تھا جب جنہ بشر کا وجود نہ تھا خوشکو تر کا وجود نہ تھا برکو سمر کا وجود نہ تھا جب عطیقو وسینہ تھے جب قلیمو مسینہ تھے جب آپ کا وجود نہ تھا جب کب کا وجود نہ تھا جب کب کا وجود نہ تھا جب کب کا وجود نہ تھا جب علاقہ ہو پستی نہ تھی جب بلندی ہو پستی نہ تھی جب مستی نہ تھی اہردہ جتنا زور میرا لگ چکے یا آخر چہر دوبار اتنا زور لانا یا کر کے لے جانا جب ایناکہ او بستی نہ تھی جب بلندی او بستی نہ تھی جب کیف او بستی نہ تھی یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا پھر بنانے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا پھر بنانے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی کسے شہر جے کوئی عدیب آوے تے او آکے پتے عدیبان دے پوچھ دائی کسے شہر جے کل طبیب آوے تے او آکے پتے طبیبان دے پوچھ دائی کسے شہر جے کل نقیب آوے تے او آکے پتے نقیبان دے پوچھ دائی بس اکو لالے آمنہ دا جڑا آکے پتے غریبان دے پوچھ دائی بس اکو لالے آمنہ دا بس اکو لالے آمنہ دا جڑا آکے پتے غریبان دے پوچھ دائی عالم اسلام دے عظیم صناخان مصرفہ کسے تعرف تو محتاج نہیں جناب بھائی زاہد نور اتاری قادری صاحب آپ تشریف فرمانے انشاءاللہ آپ بھی حدیانات پیش کرنگے ایک گل زینچ رکھنا جتن سیب ہے جتنا ذکر ہوئے وہ اتنا ہی سون کے جاندہ ہے ٹھیک ہوگا ہے ٹھیک ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ قبلہ علامہ صاحب مصروفیات باعث آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں میں اپنے ماندی اندر مہمان صناخان مصرفہ دے والے مائی کرنا ہے تو اڈی توجہ میری علیہ پاسی ہو ایک باری بولنا سبحان اللہ چاچا شاکر شجابادی چاچا شاکر شجابادی سرائکی دہ بڑا عظیم شاعریں انہوں کیسے سوال کی تک اے شاکر شجابادی تیرے کل علم ہے تُو بڑی اچھی شاعری کرنا ہے دن رات تیرا کلم چل رہے ہے شاعری نمی تو نمی شاعری تو کرنا ہے لیکن تُو مہتاج بھی ہے تُو ماذور بھی ہے اپنے ہاتھ نال روٹی دہ لکمہ توڑ کے نہیں کھا سکدا تُو صحیح تنا بول نہیں سکدا تُو کپڑے نہیں خود پاسکدا کیا تے نو رب نال کو شکوا ہے کیا تے نو رب دی ذات نال کو شکوا ہے شاکر شجابادی نے انہوں نے جواب دیتا شاکر شجابادی نے دون لائنہ لکھیاں میں اوپڑنا چاہنا شاکر شجابادی نے آکھیا اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا کوئی جزا ملسی اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا کوئی جزا ملسی آپ دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اب آشکوں کی آواز سنیے گا توجہو شاکر شجابادی نے بندے آکھیا کہ تُو اتنا مہتاج اتنا مجور صحیح تنا بول نہیں سکدا اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا کوئی جزا ملسی تھکیڑے سارے لیوے سن نبی ملسی خدا ملسی تھکیڑے سارے لیوے سن نبی ملسی خدا ملسی بیا بندہ کھڑا تاہے سوال کرندے آدھے اے شاکر شجابادی تیرے کو اتنا علم دن رات تیرا کلم چل رہے کلم چل رہے چل رہے اتنی خیرات اتنا کرم کی نہیں ہویا اے وڑے وڑے جگیر جگیردار لوگ وڑے وڑے نواب لوگ گڑھی آنے لوگ تینوں ملن واسدے طرست دینے تینوں ملن واسدے سکت دینے ملن واسدے گھار ران دینے تینے تیرے تو اتنا کرم ہویا اے خیرات ملی کی تھوئے اے خیرات ملی کی تھوئے اہل سکر ایک توجہ اے خیرات ملی کی تھوئے شاکر شجعبادی نے جواب دیتا بڑا باریک جملہ سن کے سمجھ کے جیدہ دل بولے اچھا بولے گا شاکر شجعبادی آدھائے وان شاکر نجف دشاتو پن وان شاکر نجف دشاتو پن اللہ جانے کیڑا بندہ جملہ سنے گا کیڑا سمجھے گا کیڑا سن کے سمجھ کے بولے گا شاکر شجعبادی آدھائے وان شاکر نجفت شاکو پن ایک واری پن والونڈ بیٹھا آئے وان شاکر نجفت شاکو پن وان شاکر نجفت شاکو پن ایک واری پن والونڈ بیٹھا ایک واری پن والونڈ بیٹھا میں تو اڈے اکمتے ایک شیر بڑھ دے نا مولا لی دی شاندہ آخر اچھ نعرہ ضرور لواماں گا میں کہنا جلدی جلدی بھائی زاہد نور صاحب دے والے مائی کر دے ماں اور شیر ملتان دے ملتانی سون الوے تو بڑا مٹھا ہے جملہ سننا دتھا وی انڈتھا رہ گئے دتھا وی انڈتھا رہ گئے تشمن کالا کتھا رہ گئے اے سامنے کیمرہ لگی آئے آخر شیر تو بعد کیمرہ گھومے گا اور آشک کا چہرہ کیمرہ دیا کھٹ محفوظ ہوئے گا یاد رکھنا اگر کوئی بندہ آکھے اور میں سٹیج دے پل کو لینڈج کھڑا کوئی آکھے میں پیچھے بیٹھا کوئی آکھے میں آنڈج بیٹھا اور کیمرہ جتنا مرضی گھنڈا رہوے میں کیمرہ آنا ہی نہیں بات اچھ کنوں پتہ لگنا ہے میں بولا کہ نہیں یاد رکھنا اس محفل دے بچ ایک کیمرہ فرشتے بھی لے کے آئے اے مووی بند رہی ہے انٹرنیٹ پہ پلوٹ ہوئے گی پوری دنیا دے اندر دکھائے جائے گی لیکن جڑا کیمرہ فرشتے لے کے آئے اوہ مووی دروزر قیامت قیامت کے میتان دے اندر دکھائے جائے گی جڑا جانتا ہے اوہ پھر شرمیدنہ نہ ہوں آخر جملے تو بعد ماندہ پیتہ کھیردہ حق نہ کر کے اچھی بولے گا بکتہ بھی ان بکتہ رہ گئے دشمن کالا کتھا رہ گئے فجری نام علیدہ چاتم شام پونی مو مٹھا رہ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ مہمان سناخان فخر سناخانان پاکستان سپا سلار انجمن غلامان حسان المعروف پولیس والا نعرہ خان جنابِ الحاج محمد شہباز سمی صاحب آپ تشریف لے کے آ چکے ہیں دل دیتھا گرانیاں دنال خوش حام دیت پیش کرنے ہیں اہلوں وسائلن مرحبا اور دورانے خطاب میرے مسلک دے عظیم سناخان مصطفیہ دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے لپے آقا کی نا تو ہوتی ہے جنابِ بھائی زاہد نور اتاری قادری صاحب آپ کی تشریف لے کے آئے جلدیت تھا گرانیاں دنال خوش حام دیت پیش کرنے ہیں اہلوں وسائلن مرحبا اور آپ دنال عظیم سناخان مصطفیہ جنابِ بھائی امار چاند سمی صاحب آپ تشریف لے کے آئے اور آپ دنال دیگر مہمان قابلِ عزت آپ تشریف لے کے آئے سب نو شرق پردی سردمین تو جنابِ وقاس عظیم قادری صاحب آپ کی تشریف لے کے آئے اور ہر دل عزیز شخصیت ہر حضور دے سناخان نال پیار کرنے والی عظیم شخصیت جنابِ بھائی حافظ جمشید احمد مہروی صاحب آپ کی تشریف لے کے آئے دل دیت تھا گرانیاں دنال خوش حام دیت پیش کرنے ہیں اہلوں وسائلن مرحبا جین یا یونوں سجد نامن اکھی ٹھارا جیرے کھڑے ہو بہج ہو مہربانی کرو پورے پیڑال دے اندر جیرے دوست کھڑے ہو مہربانی کرو تشریف رکھو تو آڈا اٹھاونا بھی بڑا اوکھا ہے اٹھے جاؤں تو باہونا بھی بڑا اوکھا ہے ایک نعرہ سڑھاؤ میں فوراں میں فوراں ہی فیل وقت سارے دست ملتمیز اپنے مان دے اندر عظیم سناخان مصطفیہ جنابِ بھائی زاہد نور اتاری قادری صاحب جنابستے اتنا ہی حوالہ کافی ہے کتنا بڑا ہے ان پہ احسانِ مصطفیہ کہ لوگ کہتے ہیں ان کو سناخانِ مصطفیہ بھائی زاہد نور اتاری قادری صاحب آپ اپنی خوبصورت ناظری پیش کریں گے ایک نعرہ سنو نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر بھائی کوئی مجبوری ہے تو کوئی گل نہیں نہ لے لے بھائی کو امداد لے لو وہ ایک خات اپنا چکے گا ایک دوڑا چکے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ خلافت نعرہِ حادری سناخانِ مصطفیہ بھائی زاہد نور اتاری قادری صاحب باپا گروہ نانک سکھاں گا پیشوا ہوتے کوئی لے ایک مرید آیا آکے سوال کیتا باپا کچھ دین آوستے پوڑے تو دور جا رہے ہیں میں نے کچھ نصیت کرو باپا گروہ نانک کہنے دے اچھا نصیت کرا عمل کریں گا کہنے دے جی بلکل کریں گا اور باپا گروہ نانک اپنے مرید نوں آدھائے جتھے بھی چلا جائیں جتھے بھی چلا جائیں اے بیکھنا پنڈالے چھ کہنا سنکے بولتا ہے جتھے بھی چلا جائیں حسین نہ چھت دیں جتھے بھی چلا جائیں حسین نہ چھت دیں آدھے باپا گروہ نانک اے کیا میں سکھ حسین مسلمانہ دے امام اے کیا آدھے پائے جتھے بھی چلا جائیں بات گروہ نمیب lightly بات گروہ نمیب سوف دینے ب ہر پہنچار بھی بات گروہ نام کردیں اور بابا گروہ نانا کہا تھا بس میں پھر ڈال دے وچوں بندہ نہیں گے گا۔ جانا اس گوہ تو باتحادت نہیں تھا کہ بولے بابا گروہ نانا کہا تھا سمجھ دا جدا جلو جو لوٹ دے سامنے سے تیری پہنر کا گا لے اس گوہ چوری نیک تو اس گوہ داکا نہیں ڈالنا اے دمیر جاناتے حسین caught آج اسے دمیر جاناتے حسین ہے ڈالا اے دمیر جاناتے حسین ہے۔ شیر سننا حسین دل دیکھ کرینے وستائی حسین دل دیکھ کرینے وستائی میں تعبق کر رہے ہیں جیلا بندہ سینے چی دل دل اچھ مولا حسین تھا پیار رائی تتانے برابر ہی رکھتا ہے نا کیبلا آخری ایس اگلی لائن تو بات نہ ہوتا ہتھل رہے گا نہ ہوتی زبان بند رہے گی کل بڑی بڑی کر رہے ہیں حسین دل دیکھ سفینے وستائی سادات قدمہ تو جواں مل جائے اپنے وستائی بخشے جی سند بنا کے پڑھنا چاہنا حسین دل دیکھ کرینے وستائی حسین مکہ مدینے وستائی حسین دل دیکھ کرینے وستائی حسین مکہ مدینے وستائی اے حسین سکھے حسین ساو میں کیا دسانا حسین کیا حسین سکھے حسین سائی حسین سکھے حسین سائی میں کیا دسامہ حسین کیائے کیا دسامہ حسین کیائے حسین ساکھیے آمے گوسر حسین سہرہ بھی پشنگیئے حسین مابود دیگا واہی حسین احساس بندگیئے حسین نادہ حوادہ جھوکا حسین پھلاں بھی تادگیئے حسین پھرٹی پہ روشنیئے حسین روشنی پیر پائے میں کیا دسامہ حسین کیائے حسین روشنی پیر پائے میں کیا دسامہ حسین کیائے عجب زمانی دا شور لگ دائے زہین بندہ بھی بھور لگ دائے بھائی جزید بنانتے کوجنی لگ دا حسین بنانتے زور لگ دائے حسین بنانتے کوجنی لگ دا حسین بنانتے زور لگ دائے تو آٹی فرمائش ایک نعرہ لاؤ فائدہ اکم ہویا جلدی جلدی چار دفعہ جیدے حد سلامت نے غادی عباس تکٹی اتھانا صدقہ ہاتھ اٹھاؤ درا پورا ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھا کے لرا کے چار ور مل کے آکھنائیں حیدر 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 کیا آکھنائیں جینا مولا علید دردہ کمیت سگ منگتا بھنکے آیا ہے وہ ضرور بولے گا یہ تو آٹا حکم میری آدری مکمل بولن سارے مست قلندر حیدر حیدر بولن سارے مست قلندر 他ے در حیدر تیرے میری تیرے میری تل کے اندر حیدر 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 حسن حسین دا بابا جانی حسن حسین دا بابا جانی حیدر جگوش حیل آسانی حسن حسین دا بابا جانی حیدر جگوش حیل آسانی میں دعا کرنا ہے یا اللہ تینی میراج نبیدہ واسطہ بلادہ پیالیدہ واسطہ شہادت امام حسین دا واسطہ آخری شیر دعا چیڑا بندہ ماندہ بیتے تھی تھا حق ادا کر کے سینے دی پوری طاقت لاتے ہاتھ اٹھا کے بارہ دفعہ مل کے بولے حیدر حیدر اس بندہ نو اس بولے تک موت نائے جب تک زہرہ دا بابا دا گھر پھیرہ نپا دائے حسن حسین دا بابا جانی حیدرہ کیمرہ گھمانا آخر شیرتباد ہر آشتہ چہرہ ہر آشتہ حس کیمرہ دیا کر نفیز کرنا حسن حسین دا بابا جانی حیدر جگوش حیل آسانی حسن حسین دا بابا جانی حیدر جگوش حیل آسانی بنیادہ سردار تسوکتر حادر حادر پاپ حقیقی بخت ان دینے کر دے وچ ترخت ان دینے اوہے باپ حقیقی بختوں دینے غصے تے تقرار دی بولی ایوی ہن دی پیار دی بولی کی ہو یا جے سختوں دینے اوہے باپ حقیقی بختوں دینے کسے دی حد حدود نہ کھامی قیام رکو سجود نہ کھامی پیٹ تے زفر پتھر بدینے بکھا مرونجیں سود نہ کھامی اوہ حضرات میرے واندہ آخری حوالہ عظیم نقیب مافلنات جنابے بھائی بکاس عظیم قادری صاحب شرق اور دی سرزمین تو آپ تشریف لے کے آئے انشاءاللہ آپ اپنی خوبصورت حادری پیش کر کے عظیم صنع خانم اصطفاء جنابے الہاج محمد شعباد سمی صاحب آپ دے والے مائی کرنگے تو ساکھ نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر ہاتھ پورا اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جیدہ اپنا اے اوہ اٹھائے جیدہ کسے گلو مانگ کے آئے بے شک کھلے رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ کلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت